عشق دا میارہ جسی دسیں ہوندہ تیتنا نا جناب عشق دا میارتے دس ہی کوئی نی آجے دس ہو جی بابا جی جدو اندر سن نا جیل وی تو میں اس وقت بھی کیا سی یرا سنیو میاں صاحب نے فرمایا نا کہ مرد عمال عدیب تی شائر مرد کمال عدیب تی شائر روز نا دھرتی جم دی صدیاں گزران پھر کوئی ہوندی پیدا ہستی کم دی میں اس وقت بھی کیا سی یرا آج سنیو اس بابے دی قدر کار لو اس بابے دی قدر آج کار لو نہیں تے جدو بابا چلا گیا پھر سارے ہاتھ ملنیں پھر اینجن کرنیں لیکن بے قدران کچھ قدر نہ کیتی اصان کیتی خوب تسلی ہو پھر بک بک رونا گلیاں آسان ہو ویک حویلی گلی ہو پھر پیر نصیر و دین نصیر شاہزہ فرمادین کچھ نصیر اصان جد کیتا پی جانی تھڑ تھلی ہو پھر تھڑ تھلی پائی کہنے پائی جدو دنیا تو گئے جدو دنیا موجود سن جدو حضور دی گل کرتے سانتے اینجن ہو جاتا سی وہ کہنے سن او ایک ہی ہو یا بابے نو نپو یہ بابا کی کہنے بابیوں نے کہنے سن یرا سی کی کہنے میں تیویل چرت پیٹھیا دو فٹ پرے پی ہو پانی بھی نہیں چاہ سکتا بابیوں نے فرمادنے ہوں دے سن یرا میں تی پانی نہیں چاہ سکتا میں کی کرنے لیکن اللہم اقبال کل اندر اللہ اوری فرما گیا آپ نے فرمایا قوت سلطان و امیر از اللہ اللہ اور حبت مرد فقیر از اللہ اللہ آن جی بابی اوری جدو گالت دنیا میں موجود سنتے کرتے سن آپ نے بھی منافق بھی کفر بھی اینجن ہوں دا سی ایک ہی ہو گیا جدو دنیا تو گئے جان دیا جان دیا پورے عالم کفر نو بھی آپ نے اندر رہنے لے منافق نو بھی انجنج کر گیا اور پھر بھی جان دیا جان دیا موجود پاندے سن ایک ہی بڑے ایک ہی بڑے سانوں تے کوئی مولا کے رازی نہیں لوگ ان کے اندر سانوں تے کوئی مولا کے رازی نہیں بابیہ تے جناز دو کروڑ بندہ کیوں آیا دو کروڑ بندہ کیوں آیا اقمال کرنے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں بندہ وفا کر وفا کر کے تاوے کے حضور نال وفا کرن دس سال دے بچے اے بچہ بیٹھیا نو دس سال دا ہونے دس سال دا نبنے صحابی حضرت تلح بن برا حضور دے بارگاہ وے جائے حضور نال مصافہ کی دا حضور دے ہاتھ چمیں پیر چمیں میرا آقا نے پوچھے تلحا تو ہاتھ کیوں چمیں بھئی میرے عرض کی تھی یا رسول اللہ توڑے ہاتھ تاں چمیں توڑنال پیار کرنا توڑنال پیار کرنا آپ نے کہا اچھا میرے نال پیار کرنے وہ عرض کی تھی جی حضور فرمائے جاؤ پھر تلوار لگو تو اپنے باپنے جا کے قتل کر دیو باپنے قتل کر دیو بچے سن کہہ سکتے سن حضور میں تھے بچہ علی آجی جاؤں باپنے کیسے قتل کی تا لیکن اقبال کہندہ ہے طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں اقبال کہندہ یارہ صدیہ منتظر رہیاں کہ حضورتِ غلامہ نے آنہ کا دوئے جدہ حضورتِ غلام آئے یہ حضورتِ زمانہ سی دس سال تھے بچے ہو کے تو پھر بھی رسول اللہ کی وفا کی تھی تلوار لے کتے نصب ہے چاہتے نہیں سن سکتے تلوار لے تاہی دھرو کے نصب ہے جدہ دھوڑے اگے گئے تو میراکہ نے واپس بولا لیا میراکہ نے فرمایا یارہ میں باپ مرانتے نہیں آیا میں تھے باپ دیزت تسڑھایا میں تھے باپ دیزت تسڑھایا پھر جدو وہ بچے ہو گئے بیمار ننے صاحبی حضرتِ طلعہ بن برہ بیمار ہو گئے میراکہ صویر جا رہا ہے شام جا رہا ہے پچھنوا سے دسو جی طلعہ بن برہ دی طبیعت کیسی ہے طبیعت کیسی ہے ایک دن میراکہ شام نتشریف لے گئے میراکہ نے فرمایا کہ یارہ آپ دے والدین و علیدہ گھر کے کس بچے نے آج دنیا تو چلا جانے اس نے آج دنیا تو چلا جانے جب دنیا تو چلے جان پھر جنازے واسطے میں نو بلانے میراکہ اتنی کال ارشاد فرما کہ واپس تشریف لے آئے حضرتِ طلعہ بن برہ نے اپنے والدین انہوں نے پلے آئے دسو جی حضور نے کی کیا حضور نے کی فرمایا انہوں نے دست دیتا کہ آئی تو دنیا تو چلا جانے کہ کوئی سایڈے پر گئے دہوندہ ہونے تے کہنے اے میرے چاچیاں نو بلاؤ اور میرے مامیاں نو بلاؤ اور میرے رشتہ داراں نو بلاؤ اور میرے یارہ جگری بیلیاں نو بلاؤ اور میں دنیا تو چاہ رہا آخری دفعہ تے مل لہا لیکن حضور دے غلام صل سچے غلام صل انہوں نے کہا ایرم میں مارتے جانا ہے ویسے ہی مار جانا ہے اگلی گال دست ہوئے یہ حضور نے اگر کی فرمایا پھر والدان نے دست دیتا کہ حضور نے فرمایا جدو سچے چلے جاؤ پھر جنازے واسطے میں نو بلاؤنا ہے جنازے واسطے میں نو بلاؤنا ہے حضرت طلعب انبر آرہ ورکی کیا کہ جدو میں چلا جاؤں پھر حضور نو نہیں بلاؤنا حضور نو نہیں بلاؤنا اج ساڑی بھی خواہش ہون دی سی کہ یار فلان بندہ فلان شیخ العدیس تے فلان پیر صاحب آجیتنے نیک انتے اوہ ساڑا جنازہ پڑھا ساڑی بخشش ہو جائے تیرہ صحابی اوان حضور نو تھی خواہش ہی جیسے ہونی چاہیتی بلکہ ایسی لیکن حضور نے خود فرمایا کہ جنازہ میں پڑھا ہوں گا میں نو بلانے لیکن صحابی نے منہ کیوں کیتا صحابی نے منہ کیوں کیتا آپ نے فرمایا کہ حضور نو نہیں بلانا والدان پچھا وجہ عرض کی دیار اببا جی جس رستے تو میرے آقا نے رات دیا دیرے ویچ میرے جنازے ویچ جس رستے تو گزر کے آڑا ہے نا اس رستے ویچ کافران تے گھاران یہودیاں تے گھاران تو میں نہیں چاہدہ کہ کوئی یہودی کوئی کافر رسول اللہ نو رات دیا دیرے ہی تکلیف دے وے تو کیا مطاق حضور کی امت اے ہی کہن دی روے او تلہا تو نائی مردہ تیری وجہ تو حضور نو تکھویا آئے ہی اللہ تم نائی مردہ تیری وجہ تو حضور نو تکھویا اس وقت سے حضور نو تکلیف نہ ہوئے اس وقت سے حضور نو نہیں بولا رہا پھر رات کو ذر گئی آپ تدفین ہو گئی آپ دی اگلے دن میرے آقا نے پوچھے بھئی دس ہو جی تو اسی جنازے ویچ نہیں بولایا پھر انہا دس دیتا کہ جی تلہا نے منع کی دس ہے پھر وجہ بھی دس دیتی کہ کوئی دوانو تکلیف نہ دے وے آپ بھولے نہ مرتے مرتے آتابے کوئے جانا جان جا رہی سی دنیا تو جا رہا ہے زن لیکن حضور تی آتاب پھر بھی نہ بھولے عشق یہ ہوتا ہے عشق یہ ہوندہ ہے آج جڑاوی چوڑا اٹھ کے کہندے جی میں بھی آج پرس رسول ہوں جدو حضور تی گلہ ہوئے تو وجہ نچ مٹ جاندے تصمیح مسلح تے دستاروں پاڑھا لے جبے کبے پاڑھا لے تو ہزارہ تے لکھا 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 مرید آلے بھی جنہوں حضور تی گلہ آئی کہندے جی ہم بھی آج کے رسول ہیں جنہوں حضور تی زیادہ دی گلہ آئی اوہ بھی عجرہ جوڑ کے بھائے گئے اوہ بھی عجرہ جوڑ کے بھائے گئے اے چشمی عشق بار ذرا دیکھ تو سئی یہ جو گھر جل رہا ہے کہ ہی تیرا گھر نہ ہو بل بل ہماتن خون شد و گل شد ہماتن چاک اے وائے بہارے جرینہ ست بہارے اقبال کہندے مولوی تیرے گھرنواک لگی ہوئی تو اندر وڑھ کے بیٹھے کچھ تے بیٹھ لیکن کی کریے اقبال کہندے اقبال جہاں بات نہ کر علم خودی کی اور موضوع نہیں مکتب کے لئے ایسے مقالات خیر حضرت طلح بن براہ نے گلدہ سیتی والدین کے انہوں نے ایک یا سی اس وجہ تو نہیں بولے کہ حضور نے کوئی تکلیف نہ دے ویکھو بندہ رسول اللہ نال وفا کرے پھر صلح کی وجہ مل دے صلح کی وجہ مل دے میراکہ نے فرمایا اچھا میری حفاظت باز تے ہاں تو آیا نہ درتے کیوں پاس نصیبہ ہزارہ رنگاں پیچھ رنگیں تے پھر حضور نے فرمایا دلو نیہ اللہ کبریں چلو پھر دی کبر ہوتے چلیے چلو پھر دی کبر ہوتے چلیے میراکہ خود کبر ہوتے تک تشریف لے گئے پھر اتھے جا کے حضور نے کیا دعا فرمای حضور نے فرمایا یا اللہ اتلہ بن برا ننہ سی چھوٹا بچہ سی دنیا تے ایسی تے میرے نال پیار کردہ سی میرے نال محبت تے عشق کردہ سی یا اللہ ہونہ آگیا تیری بار کہاوے جدو ہے تیرے سامنے ہووے اے تینو ویک کے مسکراوے تنو ویک کے مسکراوے سبحان اللہ تنو ویک کے مسکراوے دو صحابہ نو رب مسکران دے ہویا ملیا دو مہی ہو سنچے ننے حضور دیزہ تو تے پیرا دکا بس دو مہی ہو سنچے ایس واس تے حضور نال وفاق کرو کبلہ بابا جی دا جناز ہے ہمیں تو کروڑ نہیں آئے ایک ویلچر تے میرے نال بابا ہووے آن جی تے ایک چھوٹی جائی مسجد دا امام و خطیب ہووے تے ایک مدرسے دندر بے کہ قرآن و حدیث پر آڑا لاؤوے تے کرے رسول اللہ نال وفا وڈیاں وڈیاں قدیاں آلے بھی پچھے گال کال رات بھی ہو رہے ایک جگہ تے سی بیٹھے سا تے اتھے بھی گالہ ہو رہے سی کہ فلان صاحب زادہ صاحب اور فرما رہا ہے سنچے جی ان مولویوں کی دو دو ہیٹ کی مسجد ہے تے انہا ساڑ نال گال بھی نہیں کی تے بچھوڑے بھی نہیں کی تے تے آپ کو نکل پیڑ میں کہا یرا تو آڑے لکھا تے کروڑا اٹھوں آلے دے محلہ آلے جنازے وڈے کیوں نہ ہوئے آجی انہا دے جنازے چھوٹے ہوئے دو ہیٹ جنہوں تسی تو آڑے کال نال جنہ دیا مسجد دو ہیٹ نال بڑیوں یہ سن انہا دے جنازے وڈے دو کروڑ تو زیادہ عوام کیوں آئی کیوں آئی ایک ہلسانو بھی سمجھاؤ اہمیں اہمیں جنازے وڈے نہیں ہو جاندے ممتاز قادریہ الہر احمد جنازے دو میرے آگے بابا جی نے فرمایا سی سیدی و مرشدی قبلہ خاتم حسین عزبی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اتھے فرمایا سی آپ نے کہا یرا اے تو ایک کانسٹیبل سی اے تو ایک عام پلے سالہ سی آجی لکھا کروڑا آجی لکھا ہزارہ پلے سالے پھیر رہے آجی ہزارہ پھیر رہے کوئی مولا کے بھی راضی نہیں ہوندہ لیکن ممتاز جنازے ساٹھ لکھ بندہ کیوں آیا آپ نے اس وقت کیا سی جنازے وڈے کرنواز سے پیسے ہیں دی لوڈ نہیں ہوندی اقتدار دی لوڈ نہیں ہوندی جاگیر آتے جاہ داتا دی لوڈ نہیں ہوندی جنازے وڈے چاندے ہو او صرف اور صرف محمد دربی دی غلامی نال وڈے ہو نارے تکویر